نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا جوتش دشاہ ستے کی راہ میں دیکھ رہے ہیں آپ صبح صبح کا خاص کارکرم راشیوں کا حال راشی فل کے وشہ میں بھوشی بانی اور سکسنس کی اس کے علاوہ پنچان کی جانکاری بھاگیاکچھر کی جانکاری پورا پیکیج بگت کئی ورشوں سے آپ کی سیوا میں لے کر کیا رہے ہیں آج کی ساری جانکاری ہم آپ تک پہنچائیں گے آج کے خاص کارکرم میں جو اب ہم آئیے شروعات کرتے ہیں نقشتر ٹونی سیون میڈیا کی عجبت پرستتی جوتش دشاہ ستی کی راہ سرپرثم آج کا پنچانگ آشادہ مہاش پونی ماں تیتھی ہے آج صبح آٹھ بج کر چھے منٹ تک اس کے بعد ساون لگ جائے گا شرامڑ مہ کرشن پکش پرتیپتہ چندرمہ آج مکر راشی میں نقشتر اترہ آشادہ رہے گا دوپہر بارہ چالیس تک اس کے بعد شرامڑ سور کا نقشتر دوپہر تک اس کے بعد چندرمہ کا نقشتر یوگ رہے گا پریتی تہترہ آشادہ دنانک 24 جولائی دن شنیوار شنیوار کو رہو کال کا سمیہ صبح نو سے ساڑھے دس اور گلے کال صبح چھے سے ساڑھے سات رہو کال اشب سمیہ اور گلے کال پرم پاون شب سمیہ گلے کال میں آپ کوئی بھی نئے اور شب کام کا آرمب کر سکتے ہیں میرے سے لے کر مین تک اب آئیے جانتے ہیں آج کی بھوش شماری کیا کہتی ہے میش راشی پڑھنے کے لیے سمیہ تھوڑا سا پرتکول رہے گا آج سکھا میں من کم لگے گا بیع پار اچھا ہے بیجنس میں لاب کی اوثر بنیں گے پرائیوٹ سکٹر میں نوکری میں پرموشن ہوگا بہت سا آپ سے پرشن رہیں گے سرکاری چھتر کچھ تناؤ دے رہا ہے گورنمنٹ سکٹر میں کچھ بھی بہت سا گراتمک نہیں ہے دامپت جیوان اچھا ہے پتی پتنی کے بیچ سوہارد ہے ایک دوسری کے پرتی سمرپڑ ہیں لیکن لب لائف میں تو اٹھا پٹک ہونا ہی ہونا ہے لب لائف کی ستتی بہت اچھے نہیں ہے سواثت کے ماملے میں آج کمردرد کٹنی کی سمسیاں ہو سکتی ہے کیا پریوک کرنا چاہیے آپ کو اگر آپ کی راشی میش ہے آج اُلٹے پاؤں کے مدھیمہ انگلی میں تھوڑا سا آلتہ لگا لیجے گا کیا نہیں کرنا ہے دوسروں سے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو کیا مطلب اپنوں سے بھی نہیں کسی سے نہیں شبرنگ لال بھاگی پرتشت 56 برش راشی سمیہ پر کام کرنا آپ کے لئے ساکراتمک فل دینے والا ہوگا سب پرکار سے آپ کو شبتہ ملے گی ہر پرکار کی اُننتی آپ سپرش کریں گے بیعاپار اچھا چلے گا بیجنس میں لاب ہوگا نیویش کا فائدہ ہوگا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے تھوڑا سا تناؤ دے رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر پر تھوڑا بہت کچھ بہار سا لگے گا پرائیویٹ سیکٹر والوں کو سرکاری شیطر میں لاب کی اوسر بنیں گے گورنمنٹ سیکٹر آپ کے لئے انوخہ انداز دکھائے گا دامپتہ جیون اچھا ہے پتنی کے ساتھ بہت اچھا سمائے بیتے گا ایک دوسرے کو خوب وقت دیں گے لیکن لب لائف میں اُلجھن بڑھ سکتی ہے اسططیاں آپ کے ہاتھوں سے باہر جا رہی ہیں سواشت کے ماملے میں آج کا دن مائگرین اور آنکھوں سے پانی آنا پیٹ کی دکھت ہو سکتی ہے کیا اُپائے کرنا چاہیے پریوک کیا کرنا چاہیے آپ کو سب کچھ شب کرنے کے لئے اوم نمہ شیوائے یہ بھولی نات کے شیو پنچاکھری منتر کو کم سے کم 108 بار آج جب لیجیے گا کیا نہیں کرنا ہے آپ کو آج بریشپ راشی والوں کو سفید رنگ نہیں پہننا ہے آوائیڈ کرنا ہے شب رنگ کالا بھاگ کے پردشت 61 ایک سٹ مِثُن راشی آنکولتا آج آپ کے قدم چوم رہی ہے سکھا میں لاب ضرور ہوگا سکھا چھیتر میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا سارا انش دکھائی دے گا بیعپار آپ کے لئے انوکھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے بیجنس کی ستتی بہت اچھی ہے پرائیویٹ سیکٹر تناؤ دے رہا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجیے گا پرائیویٹ سیکٹر میں اُلجھنیں بڑھ سکتی ہیں دامبتے جیون اچھا ہے ایک دوسری کے پرتی ہر ایک بھاو پردرشت کریں گے لب لائف میں اُلجھن بڑھے گی استتیاں آپ کے ہاتھوں سے باہر جا رہی ہیں پر استتی پرتکولتہ دکھا رہی ہے آج لب لائف میں شادی کے پرپوزل کو ٹالے تو بہتر ہے سواست کے معاملے میں آنکھوں کی تخلیف دانت میں درد ہو سکتا ہے شام تک ڈائیجیشن کو لے کر کے بھی استتی خراب ہوگی مدھون راشی کے لئے پریوک کیا کرنا چاہیے اُبائے آج جواب کو کرنا ہے تین جرورت مند بچوں کو کچھا دودھ دان کر دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے آج ارادوں سے اپنے واقف نہ ہونے دیجئے کسی کو دن منگل کاری ہے پریستتیوں سے آپ بلکل ساماننے بھاہو کے ساتھ قدم بڑھا رہے ہیں سب پرکار کی شبتہ ہے لاب کے بڑے اوثر بنیں گے کرکراشی والوں کو آج سکھا میں انتی ہوگی بیاپار کشت دے گا بیجنس کی ستتی ٹھیک نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ پر آج سکاراتمک پرہاو ڈال رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں سب پرکار سے شبتہ پرابط ہو رہی ہے گورنمنٹ سیکٹر تناؤ دے گا ستتی آپ کے ہاتھوں سے باہر جا رہی ہے کچھ پرستتیاں اچانک سے پریشانی سے باہر نکالیں گے دامپت جیون ہر پرکار سے لاب دے رہا ہے پتی پتنی کی مدھ تناؤ ختم ہوگا لاب کے بڑے عوصر بنیں گے لاب رشتوں میں بھی ہونے جا رہا ہے لیکن لب لائف کی ستتی ٹھیک نہیں ہے یہاں پر الگاؤ کی امید لگ رہی ہے کچھ پرانے گلے شکوے اچانک سے باہر آ جائیں گے سواثتھ کے ماملے میں کمردرد کڈنی کی سمسیاں اور آنکھوں کی تکلیف دکھائی دیتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے کرکوالوں کو آج جل میں دودھ بلا کر کسی پودھے کے نیچے ڈال دیچے گا ایک دو چمچ دودھ بس کیا نہیں کرنا ہے آج ادھار نہیں دینا ہے شبرنگ ہرا بھاگی پتشت 50 سنگھ راش دنانگ 24 جولائی دن شنیوار پڑھنے کے تمام اچھے اور نئے اوثر آپ کو پرابت ہوگے سکھا میں انکولتا دکھائی دیتی ہے بیعاپار تکلیف دے گا بیجنس کی ستھتی ٹھیک نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لیے بہت انکول رہے گا اوثروں کی پرابتی ہوگی شبتہ جلور ملے گی سرکاری چھتر تناؤ دے گا گورنمنٹ سیکٹر میں جانچ میں اُلجھائے جا سکتے ہیں لین دیر میں کچھ گرت نرڑے ہو جائے گا لیو لائیف بہت اچھا ہے ہر پرستھتی آپ کے پکش میں ہے کسی طرح کی دوراؤ کی ستھتی نہیں آ رہی ہے سواشت کے ماملے میں کٹنی اور ڈائیزیشن پرابلم آنکھوں کی سمسیہ ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے اُپائے کے طور پر دن بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کی راشت سنگھ ہے تو آج کسی جرورتمند کو گھی کا دان کر دیجئے گا دیشی گھی اور کیا نہیں کرنا ہے دوسروں سے جھوٹ نہیں بولنا ہے شبرنگ گلابی بھاگی پرتشت ستہون فیفٹی سیون کنیا راشی دن آپ کے لیے منگل کاری ہے راستے کھولیں گے سکشہ کے ماملے میں سب کچھ بہت سکاراتمک دکھائی دیتا ہے بچوں کو آج پڑھنے میں کسی طرح کی دکت نہیں ہونے والی ہے ویدیارتیوں کے لیے دن بہت انکول ہے بیعاپاریوں کے نمیت آج اگر آپ کی راشی کنیا ہے تو رسک نہیں لینا ہے پارٹنرشپ میں کسی نہ کسی طرح کی سمجھ سے آ سکتی ہے سرکاری چھتر سے بھی کچھ نہ کچھ تناؤ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے دامپتہ جیون اچھا ہے پتی پتنی کے بیج کسی نہ کسی روپ میں آج سنےہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے دامپتہ جیون میں سب کچھ بہت سا گارات مگ رہے گا لَو لائف یہاں پر اُلجھن بڑھ رہی ہے لَو لائف کی شتتی ٹھیک نہیں ہے کچھ مشکلیں اچانک سے پریشان کریں گی اور یہ مشکل آپ کے ہاتھوں سے باہر جا رہی ہے سواثت کے ماملے میں مائگرین اور ہڈیوں میں جوڑوں میں درد کی شکایت رہے گی اُپایا کیا کرنا ہے پریوگ کنیاراشی والوں کو اوم دم درگا یہی نمح مادرگا کی اس خاص منتر کا جاپ جتنا ہو سکے کریے گا کیا نہیں کرنا ہے آپ کی راشی کرنیا ہے تو بڑھ بولا پن نہیں دکھانا ہے شب رنگ گری بھاگی پردشت ففٹی ون تولہ راشی سامانے سے بہتر استطی میں آپ آ گئے ہیں ہر پرکار کی شبتہ آپ کو ملنے جا رہے گے شکشہ کا چھتر آپ کے لیے بہت انکول رہے گا کسی طرح کی دکھت نہیں آئے گی بیعپار بہت اچھا چلے گا بیجنس میں رکے کام بن جائیں گے بیعپار ایک نقصان سے باہر نکلیں گے پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا سا تناؤ دے رہا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجیے آج اسطحیتی آپ کے ہاتھوں سے باہر جا رہی ہے شکشہ چھتر بیعپار پرائیویٹ سیکٹر سرکاری چھتر تولہ راشی والوں کو اگر گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جاپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا سبیدھا سلگ پہ دھیان کم دیجے گا یہاں آپ کے لیے دکتیں بڑھ سکتی ہیں اس میں کچھ نکس سمجھیا پریشانی تناؤ ٹکراؤ بڑھ سکتا ہے یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں لیو بہت انکول استطیق ہے انکولتا کے ساتھ لاب بھی ہوگا آج کوئی دوست مددگار ثابت ہوگا آپ کے سنیح جیون میں آج سدہ بہار نگمے گن گنانے کا وقت آ گیا ہے آسوں میں دکت ہو سکتی ہیں مائگرین کی سمجھیا بھی تھوڑی بہت پریشان کرے گی پریوک کے طور پر تلہ راشی والوں کو سرسوں کے تیل کا دیپک گھر کے پشچم دشا میں پرجوریت کر دیجے گا کیا نہیں کرنا ہے دوسروں سے بہت امید نہیں کرنی ہے شبرنگ آسمانی بھاگی پرشت 58 انکولتہ آپ کو پرابط ہوگی سکھچا چھتر آپ کے لئے اتمنتہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے سکھچا چھتر میں بہت اچھائی چھوئیں گے بیابار آپ کے لئے بہت اچھا ہے بیجنس میں کسی طرح کی دکت نہیں آنے والی ہے مشکلوں سے باہر آنے کی موقع ملیں گے پرابیٹ سکھٹر آپ کے لئے اچھا ہے انکول پر استھتیا رہیں گے لاب کے اعصر بنیں گے نئی نوکری کی سمبھاؤ سرکاری چھتر اُلجھن پیدا کر رہا گورنمنٹ سکھٹر میں تناؤ بڑھ سکتا ہے دام پتر جیوان ہر پرکار کی شبتہ دے رہا ہے پتی سواست کے معاملے میں پیٹ درد کرنی کی سمسیا اور آنکھوں کی دکت بھی ہو سکتی ہے کیا اپیے کرنا چاہے برشک راشی والوں کو کسی بزرگ کو آج بھوجن کرا دیجے گا اور ان کے پاؤں کو چھو کر کیا شیر بار دیجے گا کیا نہیں کرنا ہے جبردستی اپنی بات کسی سے نہیں من وان شبرنگ بادامی بھاگی پرسط 50 دھن راشی دیرانک 24 جولائی سکھ کے افسروں میں آج آپ بہت کچھ پانے جا رہے ہیں پڑھائی میں خوب من لگے سکھ میں کوئی رکاوٹ نہیں بیعا پار اچھا چلے گا بجنس میں کوئی بادھائیں تھی تو دور ہو رہی پرائی سکٹر آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے سرکاری چھتر تمام پرکار کے تناؤ دے رہا گورنمنٹ سکٹر میں پریشانیاں بڑھ سکتے دام پتن جی ور اچھا ہے پتی پتنی کے بیچ سوہارد کی سکتی گی ایک سوہست کے ماملے میں کٹنی کی سمسیاں اور بلڈ پیشر کی شکایت رہے دھنو راشی والوں کو پریوں کیا کرنا چاہیے آج اُلٹی ہتھیلی پر گلاب جل لے کر اپنے اوپر چھڑکاو کریے یہ آپ کے لئے آج کا پریوں رہے گا اور کیا نہیں کرنا ہے اگر آپ کی راشی دھنو ہے تو آج کرو دھنو کوئی نرڑے نہیں لینا ہے شب رنگ بیگنی بھاگ پیشت چھانچھٹ 66 مکر راشی جبر دست سمیح کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اسطھی آپ کے پکش میں بیعپار اچھا چلے گا بیجنس میں بادھاؤں سے باہر نکلیں گے بیعپار ایک نقصان کی بھر پائی ہوگی سرکاری چھتر میں انکولتا رہے گی گورنمنٹ سیکٹر سب پرکار سے شب ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ میجر ایشو جو تھے وہ دور ہو رہے دام پتی جیو اچھا ہے ایک دوسرے کو خوب سمجھ دیں گے پتی پتن ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے اور سب پرکار سے شبتہ رہے گی لیکن love life میں آج نوک جھوک بڑھ رہا ہے کوئی پرانے issue ایک دم سے سامنے آئیں گے اور ایک دوسرے کے پرتی اب سواست بھی دکھائی دیتا ہے مکر آشی والوں کو آج سواست میں بہت ریلاکس رہے گا سواست محسوس کریں گے جو جتنی اُلجھنے تھیں وہ سب دور ہو رہی سب پرکار سے شبتہ رہے آج کپائی کیا کرنا چاہیے اپنے اوپر سامان نجل سات بار چھڑ کیے گا سرمان نقشت کا چندرمہ رہے گا ایک دوسرے کو بہت اچھا سمجھ دیں گے لب لائیف کی اُلجھنوں میں آج اُلجھ سکتے ہیں آج ایک دوسرے اکی پرتی اب سواست پیدا ہوگا سوچ سمجھ کر فیصل لیجیے گا باتوں میں اُلجھ نے کی آوش شکتہ نہیں ہے سواست کے مسئلے پر ڈائزیشن پر پرابلم گھٹنا ہرٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے آج اُلٹے ہاتھ کے انڈیکس سے دیشی گھی اپنے کنٹ پر لگائیے گا آج گصے میں آج گصہ کرنا ہی نہیں کچھ بھی ہو جائے پران کر لیجیے شبرنگ بھورا بھاگ پرست تیر سٹ مین نہیں آنے والی بیع پار آپ کا تکلیف دے رہا ہے بیجنس کی ستتی ٹھیک نہیں پرائیویٹ سیکٹر آپ پر آج ہر پرکار سے مجبوطی دکھائی دے گا آج پرائیویٹ سیکٹر والے لاب کی اوسر پراب کریں گے سرکاری چھتر میں اُلجھنے آئیں گی جو سامانے سے بہتر طریقے سے سلجھا لی جائیں گے سرکاری چھتر تھوڑا بہت مشکل دے گا لیکن بعد میں سب کچھ بہت سامانے ہو جائے گا دام پتی جیون پتی پتنی کے بیچ تھوڑا سا اٹھا پٹک من مٹاو ہے دو پہر بیٹتے بیٹتے وہ بھی سامانے سے بہتر ہو جائے گا لی لائف کی استhti کو لے کر سدھار لانے کی آبش سکتی ہے سوچ سمجھ کر فیش سواصط کے ماملے میں بیگ کی پرابلم اور گیس کی پرابلم ہو سکتی ہے سرجری بغیرے کی بھی نوبت آسکتی کیا اپائے کرنا چاہیے آج بھولی نات کے مندر میں جا کر گنے کا رس چڑھا دیجے گا کیا نہیں کرنا ہے بڑھ بولا پر نہیں دکھانا ہے شبرنگ سلیٹی بھاگی پرتشت 55 55 میش سے لے کر مین تک اب جانتے ہیں آج کی بھاگی اکشر آج کا لکی اکشر جانتے آئیے میش پا سنگھ لاغ چھر کنی را تلا داغ چھر بش گھ دھنو خاگ چھر مکر تا کمب ساگ چھر معاف کیجے کا کمب ہاگ چھر می سا یہ آپ کے اپنے شب بھاگ یاگ چھر ہیں جو سادے چک اور کاغج پر لکھ کر کے اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جوڑنا آگے بڑھتے ہیں اور اب جانتے ہیں آج کی سکس کی کیسر کا تلق اپنے کنٹ پر لگانا ہے رنگ فنگر سے یہ آج کا دن آپ کے لیے بہت سگم اور شب ہو جائے گا انمید کرتے ہیں کہ یہ پریوگ آپ کے لیے ایک نئے آیام تک لے جانے والا بنے گا ہمارے شب کام نائے آپ کے آنے والے بھوشی کے لیے جن کا آج برث ڈے ہے دن آگ 24 جولائی جو برث ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں آئیے ان کے لیے بتاتے ہیں آج آج خاص اپ آئے تین ایٹ برکس کسی مندر میں رکھ نائے اور دو بچوں کی سکھ میں مدد کرنا ہے جن کی آج میرے جنور سری ہے کسی بیدھوا کو بھوجن کر آکے چار بچوں کی سکھ میں مدد کر چار کا سنخیہ صرف اس لیے جس سے آشرباد آپ کے پیر کو آپ کے جوڑے کو جاتا ملے تھانگی سو مچ آپ کے محبت کے لیے ہمیں انمت دیجئے کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے اور خوش رہیں ہستے رہیں بس ایک اگست سے ہم آ رہے ممبئی میں تو اپوائنمنٹ جو ممبئی والے جائے سری کسنا شیر آدھے